فتنة المال والاولاد اولاد بھی فتنہ اور مال بھی فتنہ کب؟ جب وہ انسان کو اللہ سے دور کردے ان لکل امت فتنہ وفتنة امتی المال ہر امت کا ایک فتنہ ہے لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے اور حالت یہ ہوگی یصبح مؤمن ویمسی کافرہ ویمسی مؤمن ویصبح کافرہ یبیع دینہو بعرض من الدنیا حالت یہ ہوگی قیامت کے نزدیک انسان صبح کے وقت مؤمن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا شام کو مؤمن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا کیوں؟ یبیع دینہو بعرض من الدنیا دنیا کی چند ٹکوں کی جیسے اپنے دین کو بیچ دیکھیں اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهِ قتال کرو کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور خالص دین اللہ کے لئے ہوگی تو شرک بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے قوم کو خبردار نہیں کیا بے عملی کا فتنہ تقلید کا فتنہ یہ وہ فتنے ہیں جس نے امت کو اصل منحج سے دور کیا صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں مَن رَبُّك تیرے رب کون ہے اَمَّ الْمُؤْمِن جو مومن ہے وہ جواب دیتا ہے رَبِّيَ اللَّهِ مَاذَا تَقُونُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِسَ فِيكُمْ کیا کہتے ہو اس پیغمبر کے بارے میں جس کو مبوز کیا گیا مَا دِينُك تمہارا دین کیا ہے وہ تینوں جواب بڑی تسلی کے ساتھ دیتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں تم نے ان سوالات کے جواب کیسے دے لئے وہ کہتے قَرَأْتُ الْقُرْآنُ وَعْمِلْتُ بِمَا فِي وَصَدَّقْتُ میں نے قرآن پڑھا عمل کیا اس کی تصدیق کی اور جواب کی اللہ تعالیٰ نے تفق دے دی جب یہ جواب دیتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے اَنْ صَدَقْ عَبْدِي میرے بندے نے سچ کہا ہے اَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ وَعَفْرِشُو لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ اَفْتَحُو لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ یہ دنیا میں تو بڑا اس کا مقام تھا اس کو دو چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں نہیں اس نے جواب صحیح دیا ہے اس کو جنتی لباس پہنا دو یہ مٹی میں ہی اس کو لٹا کے چلے گئے ہیں نہیں اس کے ریچے جنت کے بچھونے بچھا دو یہ بہت تنگ کوٹری ہے مد البصر جہاں تک نظر انسان کی جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دو اور جنت کا دروازہ کھول دو وَأَمَّا الْمُنَافِقِ وَأَمَّا الْكَافِرِ اَوْ الْمُرْتَابِ اَوْ الْمُنَافِقِ كَمَا فِي رِوَایَةٍ اَخْرَى جُوْ كَافِرُ الْمُنَافِقُ وَلِشَكَّرْنِي بَعْلَوْتَاهِ فَلَيْسْتِي سُوَالِكَ مَنْ رَبُّكَ كَتَهَا هَا لَأَدْرِي کہ اَنَّهُ يَتَذَكَّرُ شَيْئًا وَلَمْ يَدَّكِهَا وَهَا هَا کیوں کہتا ہے سوچتا ہے یہ کلمات میں نے سنا تھا رب لیکن یاد نہیں آئے اور ساتھ کہتا ہے اَقُولُكَ مَا يَقُولُ النَّاسِ میں تو لائلگتا جیسے لوگ کہتے ہیں میں بھی کہہ دیتا تھا دوسرا سوال تیسرا سوال تین سوالوں میں یہی جواب ہے اَقُولُكَ مَا يَقُولُ النَّاسِ جیسے لوگ کہتے تھے میں تو بیسے کہتا تھا آواز آتی ہے اَنْ كَذِبْ عَبْدِ اس نے چھوٹ بولا ہے اس کے پاس پیغام تو پہنچا تھا أَلْبِسُوهُ لِبَاسَ النَّارِ یہ چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے جہنمی لباس اس کو پہنا دو وَعَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ جہنم کی انگاریں اس کے لیچے بشا دیو فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ عَضْلَاعُهُ اور قبر آپس میں ملنے لگ جاتی ہے حتی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنُ اُزُنَي اور دو کانوں کے درمیان اسے پھر ایک بار کیا جاتا ہے گرز اٹھا کے فرشتے مارتے ہیں لَوْضُرِوَ بِهَا جَبَلُن لَكَنَةُ اگر وہ کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور کیوں دو کانوں کے درمیان اس کو مالا جاتا ہے آج پفلاف یہ کہتا ہے کہ آٹھ سو ہڈیوں میں بند ہے انسانی دماغ اور پائچوٹری جس کی جگہ یہی ہے دو کانوں کے درمیان کہ تمہیں عقل دی تم نے استعمال نہیں اس کو صحیح کیا تم یہ کہتے تھے جیسے لوگ کہتے ہیں لَا دَوَئِتَ وَلَا تَلَئِتَ نَا تُنْهَ قُرْآن پڑھا نَا تُنْهَ سمجھا تُسے جواب کیسے آئے یہ تقلید کا فتنہ اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دینا اور قرآن و سنت کو چھوڑ دینا یہ انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیتا ہے لَا result مِنَوْنَوْنzڈیهُ تَلَائِتَ تَلَونَ موسیقی تَ لا